بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیریہ سوں گے زنیرہ فوڈ ڈائریز کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سب کو تہے دل سے دعا دیتی ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج کی جو میری ریسپی ہے وہ ہے کڑھائی جی ہاں میں نے بہت ساری کڑھائی جو ہیں وہ دی ہیں آپ جا کے میرے چینل پر آپ چیک کر سکتے ہیں آج کی جو کڑھائی ہے وہ بھی ایک نئے انداز میں ہے امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اگر میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک شیئر کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی تو چلیے ریسپی کا آغاز کرنے جا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحی یہ ایک کلو کے قریب جو ہے وہ میں نے چکن لیا ہے اس کے علاوہ میں نے سات سے آٹھ جوے جو تھے وہ لہسن کے لیے ہیں تین پاؤں کے قریب جو ہے وہ میں نے ٹیمارٹر لیا ہے ان کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے یہ ہرہ دھنیا ہے یہ سہاں بانچ ہے چار سے پانچ عدد ہری مرچے ہیں دو عدد جو ہے وہ میں نے پیاس کے سلائس لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے ڈرائی سپائسز لیا ہے جو میں ڈالتی جاؤں گی اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو چلیے آپ نے ریسپی کا آواز کرتے ہیں چلیے دیئے یہ میں نے ہاف کپ کے برابر جو ہے وہ آئل لیا ہے آپ گھیہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ پیاس ڈالتے ہیں اس کو ہم نے اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو ہم نے پکانا ہے تو چلیے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پیاس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں چینج لے چکا ہے آپ اس کے اندر ہم نے اپنی جو چکن ہے وہ اس کے اندر ڈال کے اس کو ہم نے پرائی کرنا ہے اچھا بھی جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں ٹرڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں جو کھانے ہوتے ہیں ان کے اندر جو آئل ہوتا ہے یا گھی ہوتا ہے وہ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے تو آپ اس چیز کو مت یہ دیکھئے گا کہ اس کے اندر جو آئل ہے وہ زیادہ ہے جتنی بھی ٹرڈیشنل کھانے ہوتے ہیں آپ خلوا پکائیں یا آپ جیسے بھی نمکین چیز پکائیں تو اس کے اندر آئل زیادہ ہی ہے اچھا لگتا ہے تو اب ہم اس کا بھی تھوڑا سا کلر چینج کریں گے اس کے اندر ہم نے جیسا نظرہ سے جو تیزت ہے وہ ڈال لینا ہے اس کے ہم نے ہلکے سمھنائی کرنی ہے ہلکے سمھنائی کرنی ہے کہ اس کی جو خوشفو ہے وہ ہماری ناپ تکائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بھونو چکا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ جو تماتر ہے یہ میں نے ہاف پھری کر کر کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ اس اسٹائیل میں بھی میں نے کات کے رکھے ہوئے ہیں آپ اس میں بھی چاہے اور یہ اسکین کے ساتھ ہیں ان سب کو ہم نے اس طریقے سے لگا دینا نہیں یہ تقریبا سارے ٹیماتر ہم نے بچھا دیئے ہیں اب اس کے بعد میں نے اس کو ایسے ڈھک دینا ہے اور اتنی دیر میں تقریباً تین منٹ بات ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے ٹیماتر گل چاہے اور اس کی جو اسکین ہے وہ ہم نے اتارنی ہے وہ حصہ تک گل چاہے چلے جی اب ہم دیکھتے ہیں جی ہم آشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیماتر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی یہ بلکل گل گئے ہیں اور اس کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کا جو چھلکہ ہے یہ ہم اتار سکتے ہیں تو یہ سارے جتنے بھی ہیں چھلکے ان کو اتار کے ہم دوبارہ آپ کے سامنے آتے ہیں اچھا یہ سارے جتنے بھی چھلکے ہیں وہ میں نے اس کے نکال لی اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے اس کا جتنا بھی ہے یہ ٹیماتر کا پانی اور جو لہسن کا پانی تھا اس کو اب ہم نے ہائی فلیم پر جو ہے اس کو ہم نے پھوش کرنا ہے اس کو ہم نے دبا لیا ہے اور اب ہم نے اس کو ہائی فلیم پر پکا لینا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر جو ہری نیچے میں نے کاٹ کے رکھی بھی وہ بھی میں اس کے اندر ڈالوں گی بس اب ہم اس کو پھوش کھونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر کا پانی اور لہسن ادرک کا جو پانی تھا وہ خوش کھو چکا ہے آج وہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم نے جتنے بھی اس پاسیز میں وہ سب ڈالنے ہیں یہ میں ہاف ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ لال مچھو ڈال رہی ہوں اور ہاف ٹیبل سپون کے قریب بھی نمک ہے اور کوارٹر ٹی سپون کے قریب حلدی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بھر کے ون ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ دھنیا ہے دھنیا پاؤڈر اور یہ بھی میں تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریب جو ہے پوٹی ہوئی لال مچ جو ہے وہ بھی ڈال رہی ہوں اب ہم نے اس کو تھوڑا سا نیکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا دھنیا ڈالنا ہے اور ہم نے اس کی تھوڑی سی مرائی کرنی ہے اچھا میں نے اس کے اندر ہلکا سا پانی ڈالنا ہے ہلکا سا بھی سمجھ لیں ون ٹیبلی سو میں قریب جو میں پانی ڈالوں گی تاکہ جو میں نے ڈرائی مسالے ڈالے ہیں وہ ہلکے سے جو ہے وہ بھون جائے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں دھنیا جو ہے وہ بھی بھون رہا ہے اس کے ساتھ ہی اب اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا دھنیا میں نے اور ڈالنا ہے اور دھنیا کے ساتھ ہی ڈال دل ڈالتے ہیں میں نے اس کی بھونائی بھی کٹتے ہوئے جانے ہاف ٹیسپون کے قریب اب اس کے اندر کالی میچ جائے گی اور ٹھوٹا ہوا جو ہے وہ زیرہ وہ بھی ہاف ٹیسپون کے قریب اس کے اندر جائے گا اور اب ہم نے اس کو تھوڑا سا اور بھوننا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو دھنیا ہے وہ اس میں ساتھ ساتھ اس کی بھی بنائی ہو رہی ہے تو موقع پہ جو ہمارا تھوڑا سا دھنیا رہ گیا ہے وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال کے اس کی مزید ہم بھرائی کریں گے اور ہلکا سا پانی ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ خوشک نہ ہو اور وہ لگے نہیں چکن کڑائی ہماری ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈی ہے لیکن اس کے اندر ایک چیز کی کمی ہے وہ میں ضرور ڈالتی ہوں اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ اس کی پر دیں یہ ہے کسوری میتھی جی ہاں اس کو ڈالنے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تو آپ پھر بتا رہی ہوں کہ اس کو آپ نے لے کے ہتیلی پہ اس کو آپ نے مسلنا ہے اور مسلتے مسلتے آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو اس کی ڈنڈیا یا جو کچھ ہوتا ہے وہ ایسے آجاتا ہے یہ اب آپ اس کو پھینک دیں اور اب ہم نے اس کو تقریباً ایک منٹ کے لیے دم پہ رکھنا ہے لیچے حاضر ہے ہماری چکن کڑائی امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجے گا اور کمیٹس باکس میں ہمیں ضرور کمیٹس کیجے گا انشاءاللہ کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ